اس پروگرام کے اخراجات جو آئیس مئر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں جب آپ نئے کپڑے خریدتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ میری طرح ہیں تو آپ کپڑا دیکھیں گے بہت سے کپڑے دیکھیں گے آپ پہن کر دیکھیں گے اور کچھ ایسا جو واقعی آپ کو پسند آئے گا اسے پہنیں گے اور آپ اس طرح ہوں گے مجھے بلکل پسند نہیں آیا اور پھر کوئی دوسرا کپڑا جو آپ کے خیال سے آپ کو پسند نہیں اگر کوئی دوسرا کہے گی یہ پہنو جو کہ مشکل ہے تو آپ ایسا کہیں گے اچھا یہ کافی خوبصورت لگ رہا ہے لیکن میرے خیال تھا کہ مجھ پر بلکل اچھا نہیں لگے گا لیکن یہ اچھا لگ رہا ہے مجھے اس کا کافی تجربہ ہے کیونکہ میں اپنی ان دوستوں کے ساتھ شاپنگ پر گئی ہوں جن کی ایک خاص سوچ ہے کہ وہ کیا پہنیں گی اور کیا نہیں پہنیں گی اور میں ایک نئے انداز سے ان کی مدد کر رہی تھی کیونکہ میں نے سوچا بہت سے اور کپڑے بھی ہیں جو ان پر اچھے لگیں گے اور واقعی ایسا ہے کہ اگر کچھ اور پہننے پر اکسائیں گے تو وہ ایسے کہیں گے اور واقعی ایسا ہے کہ اگر کچھ اور پہننے پر اکسائیں گے تو وہ ایسے کہیں گے ہاں یہ برا نہیں لہٰذا آئیے فرض کرتے ہیں کہ میں شاپنگ کر رہی ہوں اور اس کا ماوازنہ خدا کی مرضی معلوم کرنے سے کریں گے یہ معلوم کرنا زیادہ مشکل نہیں کہ یہ کپڑے مجھے پورے نہیں آئیں گے کیا خیال ہے آپ کا ہاں ہم سب جانتے ہیں کہ مجھے نہیں آئیں گے اچھا اس کے بارے میں کیا خیال ہے ٹھیک ہے کہ میں اچھی نہیں لگوں گی مجھے معلوم نہیں ٹھیک خیال ہے کہ میں اچھی نہیں لگوں گی معلوم نہیں انہیں کیسے پتا چلا کہ میں اسے پہنوں گی انہوں نے اسے ہینگر کے ساتھ ہی جوڑ دیا اچھا چلیئے دیکھیں مجھے معلوم ہے کہ میرا شوہر کہے گا کہ تم یہ نہیں پہن سکتی کیونکہ اس میں سے آر پار دکھائی دے گا جب بھی میں ڈیف کے ساتھ تیار ہوتی تو مجھے آٹا پیسنے والی چکی میں سے گزرنا پڑتا ہے چلیں دیکھیں شاید یہ پورا ہو اسے پہننے کی کوشش کرتی ہوں کیا ہوتا ہے میرے خدایہ اتنا فٹ نہیں میرا تو یہی خیال ہے آپ اپنی زندگی کے لیے تب تک خدا کی مرضی کو نہیں جان سکتے جب تک آپ اس کے لیے ارضا مند نہ ہوں آپ کو جاننا ہے کہ کیا مناسب ہے میں نے چرچ کی نرسری میں کوشش کی پر میں فٹ نہ ہوئی میں جانتی تھی کہ بچے جانتے تھے یہ میری لیے اچھا نہیں میں نے سڑکوں پر گواہی دینا شروع کی کیونکہ اس وقت جس چرچ سے میرا تعلق تھا وہ مسیحی گیتوں کو اور سڑکوں پر منادی کو بھی بہت پھیلا رہا تھا آپ جانتے ہیں میں یہ کر سکتی تھی لیکن یہ میری بلاہت نہیں تھی میں اسے لطف اندوز نہیں ہو پائی میری لیے یہ کرنا مشکل تھا جانتے ہیں کہ میں ایسی نہیں تھی میں گروپ منظم کرنے والی منظم کر سکتی ہوں میں لوگوں کی حوصلہ افضائی کر سکتی تھی کیونکہ میرے اندر قائدانہ خصوصیات ہیں اس لیے میں نے سوچا کہ اگر میں گیت پھیلاؤں گی تو میں خود کو انہیں پھیلاؤں گی تو میں خود ان کو پھیلاؤں گی میں بہت سی عورتوں کو ساتھ رکھوں گی اور ہم ہزاروں گیت لوگوں تک پہنچائیں گے اس لیے گروپ میں میں نے عورتوں کا گروپ بنایا آپ میں سے کچھ کو یاد ہوگا روز اور ہم ہر طرف گئے اور ہمیں جو بھی گاڑی ملی ہم نے اس میں مسیحی گیت لگائے میرا مطلب ہے کہ ہم نے ہر طرف گیت لگوائے میں نے اور میرے گروپ نے مل کر اس وقت دس ہزار مسیحی گیتوں کو پھیلائیا اس گروپ میں اور 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 اب میں اس بارے میں خوش تھی کہ میں اپنی بلاہت کو پورا کر رہی ہوں اور میری چرچ کے ایلڈرز نے مجھے بلایا اور ڈانٹا کہ ان کی اجازت کے بغیر میں ایسا کیوں کر رہی ہوں اس لیے کافی دھوا جب آپ اپنے دل کی پیروی میں ہوتے ہیں تو ابلیس لوگوں کو آپ کے خلاف کھڑا کرے گا لیکن جب تک میں ان کے پروگرام کے مطابق کام کرتی رہی تھی میں ہر ہفتے کی صبح سڑکوں پر ان کی مرزی کے مطابق کام کرتی حالانکہ مجھے پسند نہ تھا اور یہ میرے لیے مناسب نہ تھا اور میرے لیے کارامت نہ تھا پھر بھی لوگوں سے حوصل افضائی ملی لیکن جب میں نے اپنی بلاہت کی پیروی کی اور خدم آگے بڑھایا تو بہت پھل لائی میں ہر ہفتے کی صبح لوگوں میں دس ہزار کی ایت نہیں پھیلا رہی تھی لیکن جب میں نے خدا کی مرزی کی پیروی کی تو میں مشکل میں پڑ گئی کیا آپ سن رہے ہیں؟ میں نے کہا سن رہے ہیں اس لیے آپ کو کپڑوں کا انتخاب کرتے رہنا ہے معلوم ہے اس سے پہلے کہ میں ٹی وی پر جاتی میں نے بہت پہلے کوشش کی تھی اوہ آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں 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 میرے خیال میں ایسا نہیں میں نے کچھ ملازم رکھے یقین کریں یا نہ کریں میں ایک سوٹ پہنتی تھی جس پر ساری طرف اس طرح کے دھاں کے لٹکے ہوتے تھے میرا مطلب میں سمجھتی تھی کہ وہ بہت اچھا لگتا ہے میں بازو اٹھاتی اور سب دکھائی دیتا معلوم ہے یہاں میں ایک نکتہ اٹھانا چاہتی ہوں کہ کچھ چیزیں کسی موسم کے لیے بہتر ہوتی ہیں سمجھے؟ اب کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کر رہے ہیں وہ اس موسم میں خدا کی مرضی ہے وہ اس موسم میں آپ کے لیے درست تھی لیکن دس سے بیس سالوں بعد وہ آپ کے لیے درست نہیں ہوں گی کچھ کپڑے آپ کو بیس سال کی عمر میں فٹ ہوتے ہیں معلوم ہے نا میں کس بارے میں کہہ رہی ہوں اور وہ پچاس سال کی عمر میں درست نہیں آمین لہٰذا کوشش کرنے سے نہ ڈریں پھر ایک اور چیز ہے جو کوئی بھی پہن سکتا ہے اسے کہتے ہیں سب کے لیے یکسان آپ اب سچائی یہ ہے میں اسے پہن سکتی ہوں اور پہنوں گی لیکن میرے بال خراب ہوں گے اور سب جانتے ہیں میں یہ برداشت نہیں کرتی لیکن ایسے پہنوں گی حالا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بازو ہیں میرا مطلب ہے کہ خدا کی مرسی کے بارے میں یہ ذہنیت جو سب کے لیے مناسب سمجھی جاتی ہے کہ اگر میں یہ کر رہی ہوں تو آپ کو بھی کرنا چاہیے میں یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ یہ مجھے پورا نہیں ہے جنجر پہن لے گی وہ مجھ سے بہتر ہے میں بتاتی ہوں صرف اس لیے کہ کسی دوسرے نے ایسا کیا آپ کچھ بھی ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے لیے وہ مناسب تھا میں ہر ایک کے لیے ایک ہی سائز پسند نہیں کرتی ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے پورا نہ آئے ہر پاسٹر کی بیوی خواتین کے گروہ کی قیادت نہیں کرتی یا پیانوں نہیں بجانا ہالیلویہ دراصل اگر یہ کام نہیں جو وہ کرنا چاہتی ہیں تو ہر پاسٹر کی بیوی کو چرچ میں کام کرنے کی ضرورت نہیں دیکھیں یہ کپڑے مجھ سے لٹکائے تک نہیں جا رہے لہٰذا میں نے کوشش کی اس لیے آج رات آپ سب ہسنے میں ہی مصروف رہیں گے یہ نیچے ہی گر گیا اچھا اس سے پہلے کہ خدا لے جاتا اب میں نے ٹی وی پر جانے کی کوشش کی اور میں نے کچھ ملازم رکھے اور ہم کیبل اسٹوڈی کو کرایا دیتے یہاں اس شہر میں میں نے سوچا کہ میں ایک ٹاک شو کروں گی اور انٹریویو کروں گی کام کرنے کے لیے میں نے تقریباً پانچ خواتین کو چن لیا ان کے لیے کرسیوں کا انتظام کیا اور میں نے اپنی کرسی تیار کی اور میں نے کرائے پر کچھ کمری بھی لیے اور ہم ایک کیبل اسٹیشن پر آئے اور مسئلہ یہ تھا کہ میں انٹریویو کے سوالات کرتی اور ان کو جواب ہی نہ دینے دیتی میں خود ہی جواب دیے جاتی ہمیں گھنٹے کے لیے بیٹھتے اور یہی کرتے اور کسی کو بھی میرے ساتھ بولنے کا موقع ہی نہ ملتا کیونکہ کسی کا انٹریویو لیتے ہوئے میں اپنا مو بلکل بھی بندہ کر سکتی تھی اور مجھے ابھی بھی بعض دفعہ یہ مسئلہ ہوتا ہے اور ہمیں یہ خطوط ملے کہ اگر جوایس انٹریویو لے گی تو انہیں بولنے بھی دے اچھا اس طرح وہ مجھے سکھانے لگے معلوم ہیں کہ میں نے بہت سے کاموں کی کوشش کی میں نے سڑکوں پر منادی کی نرسری میں کام کیا میں نے گڈار بجانا سیکھا جو کچھ آپ تصور کر سکتے ہیں وہ سب میں نے کوشش کی بلاقر میں نے خوشی سے بائبل سکھانا شروع کی میں نے یہ بھی کر لیا اور پھر میں نے کتابیں لکھی واؤ میں یہ بھی کر سکتی ہوں حالیلویہ پھر خدا صحیح وقت پر مجھے ٹی وی پر لائیا زبردست اب کام ہونے لگا ہم تقریباً اسی زبانوں میں پوری دنیا میں دیکھے جا رہے ہیں یہ خدا ہی ہے آخر کر میں نے وہ کرنا شروع کیا جو میرا کام تھا میرا پسند دیدہ کو مجھے یہ پسند ہے اس میں سلوٹ نہیں آتی یہ اچھا لگتا ہے میری تعریف ہوتی ہے جب آپ وہ کرتے ہیں جو آپ کے لئے درست ہے تو آپ کو بھی پتا چلے گا اور دوسرے بھی اسے جان لیں گے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ حسد کریں لیکن وہ بھی یہ جانتے ہیں آئیے اس خدا کی تعریف کریں اوہو اچھا یہ مجھ سے لٹکایا نہیں جا رہا خوشخبری یہ ہے کہ اس میں سلوٹ نہیں پڑتی اگر آپ خدا کی مرضی جاننا چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے کہ آپ کریں تو آپ کو کافی کوشش کرنے پڑے گی جیسے کہ آپ اپنی چھوٹی بیزاری والی کشتی میں بیٹھے رہ سکتے ہیں یا باہر آ کر پانی پر چلنے کی کوشش کر سکتے ہیں جو لوگ جد و جہد کرتے ہیں غلطیاں بھی کرتے ہیں یہ لوگ تنقید اور ملامت کا سامنا بھی کرتے ہیں وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں یہ وہ ہیں جو ہر کام کر بھی لیتے ہیں اگر آپ کوشش نہیں کریں گے تو معلوم نہ ہوگا کہ کیا کر سکتے ہیں آپ کو خدم بڑھانا ہے خدم بڑھانا اور معلوم کرنا ہے اب پترس نے پانی پر چلنے کی کوشش کی تو اس نے کیا کیا بادشاہ کے نا بلانے کے باوجود آسطر اس کے سامنے گئی تو کیا ہوا اس نے اسے خبول کیا اور وہ ملکہ بن گئی لیکن جانتے ہیں کہ جب وہ گئی تو اس کا رویہ کیسا تھا اگر میں ہلاک ہوئی تو میں ہلاک ہوئی جانتے ہیں جورت مندانہ رویہ رکھنے کے لیے ہمیں یہ کہنے کی ضرورت ہے میں اپنی ساری زندگی بوریت کے ساتھ حفاظت میں نہیں رہوں گی میں ایک اور موقع لوں گی اور خطرہ مول لوں گی میں جاننا چاہوں گی کہ خدا مجھ سے کیا کروانا چاہتا ہے میں یہ معلوم کروں گی کہ خدا میرے لیے کیا کرے گا آمال سولوے باپ کی مجھے یہ آیت بہت پسند ہے ہم یہاں تک آنے میں اتنا وقت نہیں لیں گے لیکن پولوس اور سلاس اس میں لکھا ہے شہر با شہر منادی کے لیے گئے یہاں تقریباً پانچ آیات ہیں جو واقعی بہت دلچسپ ہیں اور ایک آیت ہے کہ انہوں نے اس شہر میں جانا چاہا لیکن یسو نے جانے نہ دیا پھر وہ اس شہر گئے پھر انہوں نے اس شہر جانے کی کوشش کی اور روح القدس نے انہیں روکا اور وہ پھر اس شہر گئے اور پھر اس شہر لیکن اس بارے میں ایک چیز جو مجھے پسند ہے کہ وہ جانتے تھے کہ وہ منادی کے لیے بلائے گئے اور وہ وہاں جاتے اور ایک سے دوسری جگہ جانا شروع کیا کہ دیکھیں کہ کہاں درست کام ہوگا معلوم ہے کہ پولوس زبردست رسول تھا لیکن وہ مکمل طور پر خدا کی آواز نہ سن سکا بعض دفعہ خدا کی آواز سننے کا ایک ہی راستہ ہوتا ہے کہ خدم بڑھائیں اور معلوم کریں کہ اس کا ہاتھ ہے اور کس پر نہیں ہے سن رہے ہیں میں نے کہا بعض دفعہ خدا کی آواز لوگ کہتے ہیں کہ میں خدا کی آواز سننا چاہتی ہوں میں اسے سننا چاہتی ہوں خدا نہ بولے آپ خدا کی آواز سننا ایسی ہی نہیں سیکھیں گے آپ سوچیں گے جی آپ مجھے جانتے ہیں ہاں ہو سکتا ہے کہ میں نے اور آپ نے وہ کام کیا ہی نہیں بہت سے ایسے کام بھی ہوں گے جنہیں کرنا آپ کے لیے بہت بڑی بات ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہو لیکن آپ اس کے لیے تیار نہ ہوں آپ پورا اعتماد نہیں آپ ہمیشہ خوفزدہ رہتے ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو پھر کھیچا تانی نہ کرتے رہیں وہ تلاش کریں جو آپ کو فٹ ہو میں بتا رہی ہوں کہ جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ اہم ہے کہ آپ کچھ ایسا نہیں پہنیں گے جو آپ کے لیے آرام دے ہو آمین میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں ایسے کپڑے پہنتی ہوں چاہے وہ آرام دے ہو یا نہیں لیکن خوبصورت ہوں کیا آپ میرے ساتھ ہیں جانتے ہیں بہت دفعہ لوگ سوچتے ہیں کہ ایک پلیٹ فارم بہت خوبصورت لگے گا اور وہ پہن لیتے ہیں بے شک وہ ان کے لیے ٹھیک نہ بھی ہو اسی وجہ سے وہ گھبرائے رہتے ہیں اور وہ پورا وقت ذہنی دباؤں میں رہتے ہیں جو کہ اس کام کے لیے اچھا نہیں ہوتا اگر کوئی چیز خوبصورت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کے لیے درست بھی ہے اب میں ایسے کپڑے نہیں پہنتی جو صرف خوبصورت ہی ہوں بلکہ آرام دے بھی ہوں وہ نہیں پہنتی جو کمر سے بہت تنگ ہوں میں نہیں چاہتی کہ وہ مجھے خارش کریں یا میرے ساتھ رگڑ کھائیں اور مجھے یہاں سے تنگ کریں میرا مطلب ہے کافی سالوں تک عملی طور پر میں اس پلیٹ فارم پر چار انچ کی لمبی ہیل کے جوتے پہن کر اپنے پاؤں خراب کر لیے لیکن اب نہیں میں بڑی خواتین والے آرام دے جوتے پہنتی ہوں کوئی کچھ بھی سوچے اور میں کمر کے پٹکے کی جگہ لاسٹک بھی لگاتی ہوں جو کہ لمبے ٹاپس پر بلکل بھی پتہ نہیں چلتا اس طرح کوئی نہیں دیکھ سکتا کہ نیچے کیا ہے اور پھر کچھ ایسا جو آپ پہننا چاہتے ہیں جو شاید بہت چھوٹا ہو دیکھنے میں میں نے وہ دیکھا تھا دوسرے لفظوں میں آپ میں سے کچھ لوگ ایسا کام کر رہے ہیں جو آپ کے لیے بہت چھوٹا ہے آپ اپنی مہارت سے بڑھ کر کام کرتے ہیں یہ سمجھیں کہ آپ جو کر رہے ہیں اس سے بڑھ کر مہارت رکھتے ہیں آپ کو بڑھنے کی ضرورت ہے اور جو خدا آپ سے چاہتا ہے اس سے بھی بڑے کام کرنے ہیں وہ کپڑے نہ پہنے یا وہ نہ کریں جو آپ کے لیے بہت بڑا ہو وہ نہ پہنے جو بہت چھوٹا ہو ایسی چیزیں نہ پہنے جو آرام دینا ہو جب تک ٹھیک کپڑے یا مقصد نہ مل جائے کوشش کرتے رہیں پھر خدا کی مدد پر ساتھ وہ کریں آئیے خدا کی پرید کریں میرے پاس کچھ ایسا تھا جو مجھے یقین ہے کہ مجھ پر اچھا نہیں لگے گا آپ کا کیا خیال ہے میرا بھی ایسا خیال نہیں لہٰذا قدم بڑھائیں اور جانیں آپ اسے کتنے دلیری سے وہ منصوبہ معلوم کرنا شروع کریں گے جو خدا آپ کے لیے رکھتا ہے میں وہ بتاتی ہوں جو مجھے دلچسپ لگا آئیے پہلا تواری 28 واب آپ دیکھیں میں چاہتی ہوں کہ ہم این خدا کی مرضی کے مطابق ہوں اور یاد رکھیں بعض دفعہ یہ وقتی ہوتی ہیں آج کافی دفعہ میں ان عمارتوں کے پاس سے گزرتی ہوں جہاں میں نے بیس سال کی عمر میں کام کیا ایک دفعہ میں پی رول کلرک تھی ایک دفعہ حساب رکھنے والی تھی در حقیقت ایک دفعہ یا شاید دوسری دفعہ میں نے ڈیو کو دیکھا وہ بھی وہاں کام کرتے تھے اور مجھے کام سے گھر جانے کے لیے گاڑی کی ضرورت تھی اور مجھے ایک لڑکے کو کہنا پڑا جو ان کے ساتھ کام کرتا تھا لہٰذا اس نے ڈیو سے کہا اور ڈیو نے پہلے ہی سے مجھے میری ماں کی گھر کے باہر دیکھا ہوا تھا اور سوچا کہ میں خوبصورت ہوں اس لیے مجھے منتخب کر لیا یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت میرے لیے درست تھا کہ میں پی رول کلرٹ تھی اور میں حساب کتاب رکھنے والی تھی لیکن اب یہ کام میرے لیے بلکل بھی فٹ نہیں اس لیے زندگی میں وقتی تبدیلی کے ساتھ تبدیل ہونے سے نہ ڈریں میں نے لوگوں سے کہا ہے کہ ہماری منسٹری میں مختلف چیزیں بدل گئی ہیں اور شاید اور تبدیلیاں بھی ہوں اور بعض اوقات وہ میرے پاس آ کر خیالات کا اظہار کرتے ہیں پر میرا رویہ کیا ہوتا ہے کہ میں نے یسو اور ڈیف کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کی میں یہ اس لیے نہیں کر رہی کہ مجھے آنے والے سالوں میں بھی یہی کرنا ہے کیونکہ میں یہ کام یعنی خدمت کافی سالوں سے کر رہی ہوں اگر یہ مزید میرے لیے درست نہیں ہوگا تو میں یہ نہیں کروں گی کیونکہ اس سے پہلے میں یہ دنیا چھوڑوں میں اپنی زندگی میں خدا کی مرضی کو پورا کروں گی اور بہت دفعہ آپ کو کچھ نیا پکڑ کر پرانی چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں اور بہت دفعہ پرانی چیزوں یا کاموں کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے آپ میں سے کچھ ابھی بھی پرانی چیزوں یا کاموں کے ساتھ رہ رہے ہیں میرا مطلب ہے کہ جو کچھ آپ بہت پہلے کر رہے ہیں خدا اس کام سے اکتا گیا ہے اگر گھوڑے کو مرے ہوئے دس سال ہو چکے ہیں تو اصول یہ ہے کہ اس کو زبردستی پہاڑی سے اتارنا چڑھانا ختم کریں آپ میں سے کتنے یہ بتا سکتے ہیں کہ کب کسی چیز یا کام پر خدا کا مسا نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر خدا اس میں نہیں تو آپ کو بھی اس میں نہیں ہونا چاہیے معلوم ہے کہ دعوت حیکل منانا چاہتا تھا وہ خدا کے مسکن اور اہد کے صندوق کے لیے حیکل منانا چاہتا تھا اور وہ اتنا پور اعتماد تھا کہ وہ یہ کرے گا اس کے لیے اس نے ہر طرح سے روپیہ پیسہ اور لوگوں سے حدیہ لینا شروع کیا اور اس لیے اس کے پاس بہت سا سونا چاندی اور حیکل کی تعمیر کے لیے بہت سا سامان تھا خدا نے کہا نہیں میں نہیں چاہتا کہ تُو یہ کام کرے لیکن دیکھیں میرے خیال سے یہ بہت اچھا تھا تب دعوت بادشاہ اپنے پاؤں پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے میرے بھائیوں اور میرے لوگوں میری سنو میرے دل میں تو تھا کہ خداون کی اہد کے صندوق کے لیے آرام گا اور اپنے خدا کے لیے پاؤں کی کرسی بناوں اور میں نے اس کے بنانے کی تیاری بھی کی لہٰذا اسے یہ بات ٹھیک لگی وہ آگے بڑھا اور کرنے کی کوشش کی پر خدا نے مجھ سے کہا کہ تُو میرے نام کے لیے گھر نہیں بنائے گا کیونکہ تُو جنگی مرد ہے اور تُو نے خون بہایا ہے اب اس کے بعد میرے اندر شاید یہ سوش تھی اچھا میرے خیال میں کیونکہ میں ایک برا شخص رہا ہوں میں کچھ نہیں کروں گا تو بھی خداوند اسرائیل کے خدا نے مجھے میرے باپ کے سارے گھرانے میں سے چن لیا کہ میں صدا اسرائیل کا بادشاہ رہوں اور پھر بات جاری رکھتے ہوئے وہ کچھ اور کہتا ہے ایک راز جو خدا نے کہا کہ تُو میرا گھر نہیں بنا سکتا لیکن تُو بادشاہ ہو سکتا ہے لہٰذا ایسا نہیں تھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا بلکہ وہ صرف خدا کا مقصد تھا کیونکہ اس کے ہاتھ خون آلودہ تھے یہ چیز اس کو بادشاہ بننے سے نہیں روک سکتی لیکن وہیت کے صندوق کے لیے آرامگا نہیں بنا سکتا تھا اس لیے اگر خدا بھی کہے کہ تم یہ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ وہ نہیں کر سکتے اور میرے خیال سے بادشاہ ہونا بھی بہت بڑی بات ہے اگر میں وہاں ہوتی تو میں سوچتی میرے خدایا اگر میں تیرا گھر نہیں بنا سکتی تو بادشاہ کیسے ہو سکتی ہوں اس لیے ہمیں خدا کی رہنمائی میں چلنا ہے ایک دفعہ میں نے اپنے پاسٹر کی سیکرٹی بننا چاہا پر مجھے وہ عوضہ حاصل نہ ہوا دراصل پاسٹر شیلیڈن یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں کافی سال ان کے چرچ کا حصہ رہی میں نے پاسٹر کی سیکرٹی بننا چاہا اور آخر کار مجھے نکال دیا گیا اوہ اچھا جیسا کہ میں نے کہا میں نے بائبل ٹیچنگ شروع کی جو میں کر سکی لہٰذا میں کر رہی ہوں ٹھیک ہے اب ایک اور چیز جس پر آج رات میں بات کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم حوصلہ مندی سے قائم رہیں نہ چھوڑیں نہ کنارہ کریں اور خدا نے مجھے ایک اچھی مثال دی معلوم ہے کہ جب آپ پزل خریدتے ہیں کتنوں نے کبھی اسے مکمل کیا میرے خیال سے سب ہی نے کتنوں نے کوئی ایک ٹکڑا نہ ملنے پر اسے چھوڑ دیا اور وہ ٹکڑا دھونٹے دھونٹے ہوئے آپ بہت تھک گئے ہوں جو کہ ابھی ملا ہی تھا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ پزل خریدتے ہیں کیونکہ اس کی تصویر خوبصورت ہوتی ہے اور آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کو مکمل کرنے کے لیے کتنی محنت درکار ہے جب میں نے اپنی پہلی ٹیچنگ سنی اس وقت ٹیپ کیسٹس کا دور ہوتا تھا اور میرے اندر یہ رویہ اُبھرنا شروع ہوا کہ تم پوری دنیا میں جاؤگی انجیل سکھاؤگی میں دنیا بھر کے لوگوں کی تبدیلی کا باعث بنوں گی میں ایسی تھی کہ ٹھیک ہے یہ ایک خوبصورت تصویر ہے واؤ جب آپ اسے گھر لائے تو او میرے خدا میں یہ کیا لے آئی دیکھیں کہ آپ کی رویہ یا قواب کے کتنے ٹکڑے ہیں ہاں جی کیا آپ یہاں موجود ہیں جی آپ مجھے یہاں دیکھ رہے ہیں اور سب تالیاں بجا رہے ہیں اور واؤ 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 کہہ رہے ہیں تب آپ کہاں تھے جب میں ایک ہوتل کے فرش سے کےکڑوں کی ٹانگیں کٹھی کرتی تھی اور ادھر سینڈ لویس ہی میں تیس سال میں صرف دس لوگوں کو وہاں سکھاتی تھی اور معلوم ہے میرا مطلب ہے کہ اس پزل میں جس میں آسمان اور گھاس بہت سیادہ ہے میں آپ کے بارے میں نہیں جانتی لیکن میں آسمان کو مکمل کرتے کرتے بہت تھک گئی ہوں اور میں صرف چیخ اور چلا سکتی ہوں کتنے جانتے ہیں کہ یہ کہنے سے میرا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک ہی کام بار 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 کر رہے ہیں اور اسے چھوڑنا نہیں چاہتے کیونکہ یہ ہی سب کچھ ہے جو آپ نے حاصل کیا ہے کیا آپ سوچتے ہیں کہ اگر مجھے ایک بار یہ اور کرنا پڑا تو میں اپنے بال جڑ سے نوس لوں گی کسی کو سمجھ آ رہا ہے لیزا آپ سمجھ گئی سمجھ گئے نہیں آمین کیا فیال ہے پریس سمجھ گئے آپ سمجھ گئے آپ میرے ساتھ ہیں آپ میرے پزل کو کہیں مثال کے طور پر استعمال کریں گے جی ہاں مجھ سے لیں گے کیا ایسا نہیں آپ نے نکو پہلے سے کہا کہ مجھے پزل چاہیے میں بتاؤں گی میں خود کوئی چیز نہیں رکھ سکتی یہ ٹھیک نہیں جانتے ہیں ہم چاروں کونوں کو تلاش کرتے ہیں وہ آسان ہیں پھر ہم آؤٹ لائن مکمل کرتے ہیں پھر جب کوئی ایک ٹکڑا نہیں ملتا یا نہیں چلتا تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے آپ میں سے کچھ اس وقت ایسے ہی مقام پر ہیں آپ پزل مکمل کرنے کا حصہ ہیں لیکن یہاں کچھ ایسا ہے جو کھو چکا ہے اور آپ کو یقین ہے کہ بنانے والے نے وہ ٹکڑا ڈبے میں سے نکال دیا اچھا میں سوچتی ہوں کہ خدا وہ ٹکڑا بھول گیا آپ جانتے ہو سکتا ہے یہ ٹکڑا وہ چیزوں جسے آپ اس کے ہونے کے لئے پسند نہیں کرتے ہو سکتا ہے کہ یہ وہ ٹکڑا ہے جس میں آپ کو کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت ہو دو لوگوں کو سمجھ آیا معلوم ہے کہ شاید میں اکیلے ہی یہ سارا پزل مکمل کرنا چاہتی ہوں تاکہ جب کرلوں تو میں یہ کہہ سکوں دیکھیں میں نے کر دیا لیکن ہو سکتا ہے کہ خدا کہہ رہا ہو میرے بغیر تم یہ سب نہیں کرو گی تم جو کچھ بھی کرو تمہیں اپنے ساتھ مجھے لازمی لینا ہوگا تم خود سے یہ کام کرنا بند کر کے مجھے ہی جلال دینا شروع کرو دیکھیں آپ خود کو بدل نہیں سکتے آپ کو خدا کو اجازت دینی ہے کہ وہ ہی یہ سب کرے جس سے آپ کی شادی ہوئی آپ اسے بدل نہیں سکتے شاید یہ آپ کا خواب ہے شاید یہ آپ کا خواب ہے لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ خدا لوگوں کو بدل سکتا ہے آمین جی ہاں ہم سب کے خواب اور رویا اور امیدیں اور منصوبیں اور دعائیں ہوتی ہیں شاید آپ کی رویا پوری دنیا میں خدمت کرنا ہے غالباً ایسا نہ ہو ہو سکتا ہے کہ آپ صرف اپنا ہی گھر صاف کرنا چاہتے ہیں یا قرصے سے نکلنا چاہتے ہیں نہیں جانتی مجھے معلوم نہیں شاید آپ چاہتی ہوں کہ آپ کا شوہر شیف کرے یا اپنا وزن کم کرنا چاہتی ہیں مجھے نہیں معلوم کہ کیا چاہتی ہیں لیکن نکتہ یہ ہے کہ کوئی بھی خواب بہت مصروفیت اور دکھ بھری جد و جہد سے ہی پورا ہوتا ہے آپ انتظار کرتے اور دعا کرتے ہیں انتظار اور دعا انتظار اور دعا ہم خدا کے وعدوں کو ایمان اور سبر سے میراس میں لیتے ہیں ہماری زندگی کے پزل میں بہت سے ٹکڑے ہیں لیکن سب مل کر بھلائی پیدا کرتی ہیں اس وقت آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اگر آپ خدا پر ایمان رکھتے اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں لیکن یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک آپ ان دوسری چیزوں کو شامل نہ کر لیں جن کے بارے میں آپ جانتے تک نہیں